ملکم بیک ناظرین ریپٹیشن اچھی نہیں ہے جنہوں نے پہلے بھی لون دیئے اور دیفولٹ کیے تو ظاہر ہے بینک والا جو آفسر ہے اس کو وہ یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جو بندہ آتا ہے to know your customer کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو پہلے اس کی ریپٹیشن ٹھیک نہ ہو یا وہ اس کی سی ای بی کلیرس نہ ہو تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو جب تک اس کی وہ پاس ریکارڈ یا پاسٹ اس کی ریپٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی اس کو نیا کردہ تو نہیں ملے گا تو اب وہ کہتا ہوگا جی مجھے اس لیے کردہ نہیں ملتا کیونکہ یہ سفارش نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارے جو موبائل کریٹ آفسرز ہیں یا مینجرز ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو اپنے اپنی ایریے میں ان کی واقفیت ہوتی جانتے ہیں لوگوں کی ریپٹیشن کیسی ہے تو خراب ریپٹیشن والے کو اسے بھی نہیں دینا چاہیے اگر آپ کسی کو دیں اور وہ کردہ واپس نہ کرے تو وہ کسی دوسرے کسان بھائی کا حق مار رہا ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ پھر جاتا ہے کیونکہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ایک ذمہ دار کو لون دیں وہ واپس آئے جب وہ واپس آئے پھر دوسرا جو ہے اس کو دیا جائے تو اگر ایک ہی لے کے بیٹھ جائے گا تو پھر دوسرے بھائیوں کا جسہ مارے گا اور جو عوامی ذریع سکیم کی جسہ میں نے بات کی تو اس میں ہمارا مین فوکس بھی یہ ہے کہ ہم ہر کروپ کے ساتھ ذمہ دار کا لون دیں جب وہ کروپ تیار ہو کر آ جائے اس کی سیل ہو تو اس کا اپنے پیسے وہ لے لے لیکن جو بینک کا لون ہے اس میں سے مائنس کر لیا جائے تو یہ ہمارا اس میں مین فوکس ہے ورنہ ایسی بات نہیں ہے چول صاحب کرزوں کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو کرزیں جاری کی جاتے ہیں کسانوں کو تو ان کی سیکیورٹی کے لیے جو اماؤنٹ وغیرہ رکھی جاتی ہے آیا کہ اتنی زمین کا مالی کسان ہوگا تو اس کو کرزہ دیا جائے گا تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ہر جو کرزہ دیا جاتا ہے وہ پاس بک پہ دیا جاتا ہے جب اس کی پاس بک ٹھیک ہوگا اس کا ڈاکومنٹس ٹھیک ہوں گے تو اس کو کرزہ لینے کے لیے وہ کالیفائی کر جائے گا اگر اس کے وہ ڈاکومنٹس ہی ٹھیک نہیں ہوں گے اس کو کرزہ نہیں ملے گا پھر یہ ہے کہ بینک کے بھی اپنے پروسیجرز ہیں ایک پالیسیز ہے جس کے ذہر تنہوں نے لون دینا ہے اس پالیسی کے اندر رہتے ہوئے دینا ہے اثروائز جو آفیسر دینے والا ہے کل کو آرڈٹ ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا لیکن اس میں تو بیشبار قسم کی آرڈٹس اور چیکس اور بیلنسز ہے جو بینک کی طرف سے ہوگی ہیں تو اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو چلنا پڑتا ہے چورسر بینک کے پالے سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ ذریع بینک کی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں جو نئی ترجیحات ہیں نئی ترجیحات ہیں ہماری وہ ہیں ٹیکنالوجی اور نئی ترجیحات میں ہم نے نہ صرف کریڈٹ بلکہ ٹیکنالوجی فارما کو دینی ہے اب آپ دیکھیں اس میں اگر آپ جائیں تو میں ان ترجیحات پہ بھی ایک دارش کر سکتا ہوں ترجیحات پہ تو اگر ترجیحات پہ جائیں تو آپ سب سے پہلے دو ترجیحات ہیں ہمارا کسان ہمیشہ کہتا تھا کہ ہماری جو لوننگ ہے وہ تو ہو جاتی ہے لیکن دو چیزوں سے وہ کہتا ہے جی میں تنگ ہوں ایک تو کہتا تھا جی بجلی ہماری بہت نگی ہے اور دوسرا وہ کہتا تھا کہ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ اس کی پروڈیوسنگ آف پروڈکشن آف ایک کلچر بڑھ جاتی تھی تو اس کو ہم نے اس طرح کیا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو انڈیا کے کسان سے اس کو لنگ کرتا تھا اور مقابلہ کرتا تھا تو ہم نے اس کے لیے دو پولیسیز بنائی ہیں ہمارے بینک نے ایک تو ہم نے بنائی ہے بائیو ڈیزل کی تاکہ فارمر خود اپنا وہ فروٹس تیار کرے جس سے ہم اس کی جس میں آجاتا ہے جیٹروفہ آجاتا ہے کیسٹر آجاتا ہے اور سکچین بھی آجاتا ہے تو اس سے وہ اپنا خود ڈیزل فروٹس تیار کرے اور ہم ایک ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی پروسیسنگ وہاں پر ہو اور پروسیسنگ کے بعد وہ ڈیزل اس کو ایک بہت ہی انتہائی کم قیمت پر اس کو ڈیزل مل جائے اور دوسرا جو بجلی کی جسہ میں نے گزارش کی تو اس میں جو ہے یہ اپنا ایک ونڈ انرجی ہے اور دوسری ہے ہماری سولر انرجی تو اس کی تیکنولوجی کو مگل آ رہے ہیں اور اس میں چائنا اور کافی سارے ملک کے جو ایجنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ یہاں کر اپنے اپنے افصیت بنائیں گے ہم سب کو ویلکم کریں گے تاکہ جس کی پرفارمنس اچھی ہے وہ اپنا بزنس لے جائے گا چل سب چینی کے برہان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ایشو چل رہا ہے چینی کے برہان کا یا چینی کی قلت کے بارے میں بات کر لیں تو آپ جانتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل وجوہات کیا ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ چینی کا جو برہان ہے وہ سامنے آ رہا ہے چینی کا جو برہان ہے جی بیسیکلی میرے خیال میں برہان نہیں تھا جس کو برہان بنا دیا گیا اور چینی جو ہے وہ ایک تمہیں یہ بتا دوں کہ تین چار مہینوں میں بنتی ہے اور بارہ مہینے میں بکتی ہے جو تین چار مہینے میں چینی بنای جاتی ہے وہ شگر انڈسٹری اس کے سٹاکس رکھتی ہے اور جو ملکی جو ریکوائیمنٹس ہیں وہاں سے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے تحت اس کو میٹ کیا جاتا ہے اب پچھلے ہمارے جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو یہ ایک میں بتاتا چلوں کہ کسان بھی خوشحال ہے اور ایگرو بیس انڈسٹری جو ہے وہ بھی ایک بھیتری کی طرف آ رہی ہے لیکن پچھلے صاحب کا دور میں اگر آپ دیکھیں جو شوکت عزیز صاحب کا اور ان کا دور تھا تو اس نے کسانوں کو بھی کرش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایگرو بیس انڈسٹری کو بھی کرش کیا لیکن کسان مارے بھائی ہیں انڈسٹری بھی مارے ملکی ایسٹس ہیں اور ان کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے لیکن جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو ان دونوں سیکٹرز میں بہتری آئی ہے اور دیکھیں تو اس وقت سٹاک ایکسٹینج بڑا فلورش کر رہا تھا آج سٹاک ایکسٹینج بھی ٹھیک ہے لیکن اتنی جو منپلیشن تھی وہ آج اس طرح نہیں ہے جو پچھلے دور میں تھی اور ابھی جو جنون جو آپ کے ایکانومی ایکانومی کے جو پیئرز ہیں وہ فارمر اور ایگرو بیس انڈسٹری بیسیکلی ہمارا ایک ذریع ملک ہے اس سے آگے بڑھ رہی ہے اور چینی کے والے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پچھلے سال ہمارے پاس چینی کی شارٹیج اس طرح نہیں تھی پنجاب بینگ ایک میجر پلیئر آف شگر پرڈکشن تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جتنی چینی پورے ملک میں ضرورت ہے آباؤٹ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ پنجاب پڈیوز کرتا ہے اور پھر سیکنڈ بیگست جو ہے سند ہے پھر فرنٹیر آ جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جب ملک اندر چینی کیمتیں بڑی تو یہاں پر ایک ایک ایسا محال پیدا ہوا جس سے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہماری جو پرائیسز بہت اوپر چلے گئی ہے اور جس کے وہ یوسور بھی نہیں تھے یہاں پر لوکل مارکٹ میں لیکن یہ بھی تو دیکھیں جب اس کو جم کیا جاتا ہے تو چینی کیمتیں بھی اسی صاحب سے بڑھنا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر چلے جائیں کیونکہ اگر پچھلا میں پچھلے سال کی بات کروں تیس نومبر تک ہمارے ملک میں چینی پوری تھی آپ فگرز ہیں یہ تو بالکل اس کی بات ہے لیکن جب پرائیسز بڑی پرائیسز کیوں بڑی جب ہم نے گھنے کی کیمت بڑھائی اور کب بڑھائی جب گھنے پلانٹ ہو چکا تھا گھنے پلانٹ ہوتا ہے فیوری اور سیپٹمبر میں ہم نے کوئی غالباً جون میں جا کر اس کی جو سپورٹ پرائیس کا ناؤنس کیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطی تھی کومنٹ کی کیونکہ اگر جون میں بڑھائیں گے تو فارمر کو تو اس پہ کوئی اس کی پلاننگ نہیں کر سکتا فارمر نے پلاننگ کرنی ہے فیوری میں تو اگر آپ فیوری سے پہلے آپ کریں گے تو پھر وہ اپنا زیادہ ایریا انڈر کلٹیبیشن لاسکتا ہے جب آپ نے جون میں کیا تو وہ جو اس نے پلانٹیشن کی وہ تو ایٹی رپیس کے حساب سے کی اب آپ نے سو رپیہ کر دیا جب سو رپیہ کر دیا تو جو چینی ہیں یہ بھی ایک کموڈٹی ہے جب کموڈٹی ہوتی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ان سپلائی ہوتی ہے وہ ساری سپیکولیٹی بزنس پر ہوتا ہے اب سپیکولیشن اب تمام کموڈٹیز کا پاکستان میں ہوتا ہے اب اگر سپیکولیشن میں جائیں تو جتنے چینی کے بڑے بڑے ٹریڈرز ہیں دوسرے ہیں وہ اپنے سپیکولیٹی بائنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں انہوں نے اب دیکھا کہ جون میں تو انہوں نے سو رپیہ کر دیا تو تمام پاکستان کے جو سپیکولیٹرز تھے انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ کیا کیونکہ جو ٹریڈر ہے وہ تمام جو چھو بے ہیں ان کو نظر میں رکھ کے پھر اپنی بائنگ سیلنگ کرتا ہے تو جب دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکٹ کی جو چینی ہے وہ پاکستان میں پہنچے کی کس قیمت پہ یہاں پر گنے کی قیمت یہاں پہنچ چکی ہے سور پہ پہ تو اس کی جو کاسٹ وہ یہاں آتی ہے انہوں نے کہا جی یہاں پر تو انہوں نے آنا ہی آنا ہے اس کے چینی کے ریٹ بہت کم تھے تو انہوں نے اسی وقت اس کی جو جو بائنگ تھی کم قیمتوں پہ خریدنی شروع کر دی اور تمام ملوں کے جو ڈاؤنس تھے وہ بھرے ہوئے تھے ان کی چینی سے اور وہ ہولڈ کرنے کوشش کر رہے تھے کہ جب مارکٹ اور اوپر آ جائے پھر ہم بیچیں گے اگر یہ گورنمنٹ غلطی نہ کر دی کہ موسم سے پہلے آپ اس کی سپورٹ پیس آناؤنس کرتے تو یہ چیز نہ ہوتی نمبر وان نمبر ٹو چلو ہوگی آپ جو پرائس بڑھنا شروع ہوئی تو اس میں ایک ایسی آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے دور کے حکومت میں آپ دیکھیں دیفینس میں اس کی کیا کیمتیں چل گئی چار چار کیمت چار چار گناہ کیمتیں دیفینس کی پرابٹی کی بڑھ گئی تھی کیونکہ وہاں پر بھی سٹا چل گیا تھا اور جب یہ ٹریڈرز آ کے اس کے سپیکولیٹیو بائنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اب دوسری مثال آپ کے سامنے دبائی ہے اب آپ دبائی میں کیا ہوا ہے سارا سپیکولیٹیو بائنگ سٹارٹ ہوئی ہے روز کے روز کیمت بڑھ رہی ہے جو آج بڑھ رہی ہے دوسرا کہتا ہے جی میں اس سے پیسے کمال اس سے پیسہ لگاؤ تو کیا ہوتا ہے یہ جو درمیان میں جو ٹریڈرز ہوتے ہیں پراپٹی کے بھی ہوتے ہیں ہرسیز کے ہوتے ہیں تو وہ سپیکولیٹیو بائنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سپیکولیشن کے ساپ سے کہ جی مجھے چار پیسے بچیں گے لاؤس بھی ہو سکتا ہے اگر پرافٹ ہو رہا ہے اگر لاؤس ہوتا ہے وہ بھی ان کا ہے تو جی یہ سٹارٹ ہوگی اور دیکھتے ہوئے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کتنے میں ہے اگر گورنمنٹ یہ نہ کرتی اس کی گھنے کی قیمت گرمیوں میں نہ کرتی جبکہ گھنہ لگ چکا تھا تو یہ چیز نہ ہوتی ہم رام سے چل رہے تھے باہر کی جو مارکٹ کو ہم پاکستان سے لنک نہ ہونے دیتے ہیں ادھر سے آپ نے زیرو ڈیٹر ایٹ امپورٹ ڈیوٹی کر دی ڈیوٹی فری جتنی مرضی ملک میں چینی لاؤ جتنی مرضی لے جاؤ باہر جانے پر تو نہیں دے رہا ہے لیکن آنے کے لئے تھی تو آنے کے لئے آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ سا آپ لنک کر رہے ہیں ڈیوٹی فری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیول اس پہ جائے گا یہاں آپ نے گھنے کی قیمت برا دی تو ایک ملٹیپلائنگ ایفیکٹ ہوا جس سے چیزیں کیمتیں بڑھیں اب اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک